سارچ نے سن رائزر حیدر آباد نے ٹاپسپیز کے بالنگ کا فیصلہ کیا تھا لیکن جوز ڈا بوس بھائی صاحب ڈراؤنا ہاپ ثابت ہوئے بالرز کے لیے جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی اور ان کے ساتھ یہ سوال نے اپنے راکی جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی دنوں پریئرز نے کمال کر کے رکھ دیا وہ ڈراؤنا ہاپ ثابت ہوئے سے سارچ کے بالرز کے لیے وہ جو ہوئے چاہے جو مرضی بالر ہو جو بھی بالر آئے وہ بھائی کی ردہ رکھا ہے اور ایک کی مطلب کے سسٹم سے ان کو چلا کے رکھا ہے جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی دنوں نے وہ کمال کر کے رکھ دیا مزا آگیا پورا میچ دیکھے لیکن ہے اگر بات کریں سب سے پہلے تو رنس کی کس کھلاری نے کتنے رنس کی تو سب سے پہلے یہ سوال نے سینتیس بال میں فیفٹی فور رنس کی جس میں نو چوکے شامل تھے اور جہاں تک بٹلر کی بات ہے تو بٹلر رنس کیا لیکن ٹوئنٹی ٹو بال میں کی ہے بیس بال میں پہلی فیفٹی مکمل کی بہت تیز کھلے اور مطلب کے ان کی بیٹنگ دے کہ جب تک کریس پر کھلے رہے دیکھنے میں مزا آیا اور دو سو پنتالیس کی سٹرائی کلیٹ سے کھلے اور بھائی صاحب وہ سیونٹی پلس سکور کر دیا ایٹی پلس سکور کر دیا پاور پلے میں ہی اور فضل اک فروکی کو وہ تو فضل اک فروکی کو بہت ٹیکل کیا ان کو بہت شارٹ کے لیکن فضل اک فروکی نے بھی اسی اوور میں ہی واپسی ہے اور اسی اوور میں ہی جواز بٹلر کو بولڈ کر دیا اور وہاں سے مطلب کے گیم کا ایسا لگ تھا کہ شاید رنس کی رفتار ہے اس میں تھوڑی زی کمی آئے لیکن اس کے بعد جو کیپٹن آئیس سنجو سیمسان بھائی صاحب وہ تو کمال کر کے لگ دیا یہ بہت اچھا کرتے ہیں ان کی جس طرح کی بیٹنگ ہے جس طرح کی فارم میں چل رہے ہیں وہ ایک علاق بات ہے کہ انڈین کی جو نیشنل ٹیم انڈیا کی اس میں ان کو اس طرح سے موقع نہیں ملتا لیکن جس طرح کے یہ پلیئر ہیں وہ کمال کے پلیئر ہیں جس طرح کے یہ شارٹس کرتے ہیں جس پاور کے ساتھ کرتے ہیں جہاں پر زون میں بال آتا ہے اس کو چھکا لگاتے ہیں وہ بھائی صاحب کمال کی یہ مذہب کے کھلا رہی ہیں ان کے بعد اگر بات کی جائے وکیٹ کی بیر بھی ہیں اور کیپٹن بھی اپنے ٹیم کے ففٹی فائیو رنز کیے تھرٹی ٹو بال میں چار چھکے اور تین چوکے انہوں نے الگائے اس کے بعد اگر بات کریں تو پیڈی کل نے دو رنز کیے ریان پراغ نے سات رنز کی اور شمرن ہیٹمائر نے جو فنشنگ ٹیشز ہیں وہ شمرن ہیٹمائر نے دیئے بائیس رنز انہوں نے کیے سولہ بال میں اور ایش من نے صرف دو بال میں ایک رنز کی جو تو ٹوٹل سکور ہو گیا وہ ہوا جی دو سو تین رنز پانچ وکیٹ نقصان پر بیس ہور میں بہت بڑا یہ ٹارگٹ تھا جس طرح کی وکیٹ تھی یہ وکیٹ بھی مطلب کے سپارٹ وکیٹ تھی یہ نہیں کہ وکیٹ جو بھی تھی وہ زیادہ بالنگ کو سپورٹ کر رہی تھی اس وکیٹ پہ اتنا رنز بنتا تھا اور انتنا رنز چیز ایبل تھا جس طرح یہ وکیٹ تھی وہاں باری رنز چیز ہو سکتا تھا لیکن پھر اس کے بعد جو ٹرینٹ بولٹ نے چار سو چالیس بولٹ کے دو جھٹکے دی یہ پہلے دو پہلے ہی اور میں دو اٹھ کر کے تو بھائی صاحب اس کا وہ کمر ہی توڑ کے رکھ دیا ساراج کی بیٹنگ لائن کی تو پھر اس کے بعد کوئی اکلالی کھیل نہیں پایا وہ بہت بڑے مارجن سے آرے ہیں کوئی اس ایٹی ایٹی تھری رنز کے مارجن سے ہار گئی ہے ساراج یہ میچ اور یہ ان کو بہت ہرٹ کرے گا پوائنٹ سٹیبل پر دس ٹیمیں اور پھر اس طرح کے دس ٹیموں کے اگر کمپیٹیشن میں آگے اتنے بڑے رن ریٹ سے آجتے ہیں تو پھر آپ کو بعد میں بہت ہرٹ کرتا ہے تو ہے اور اس کے بعد بات کریں بولنگ کی تو دو وکٹ فضل اکھ فروقی نے لیا ہے ساراج کی طرف سے دو وکٹ نتراج نے لیا اور ایک وکٹ عمران ملک نے لیا لیکن جب چیز کرنے کی باری اٹھ سان رائزر حیثرباد طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے شرما اور ان کے ساتھ میاں کا گروال تو بھائی صاحب جو بولنگ کی ٹرینڈ بول ٹیم نے پہلے ور میں ہی وہ پہلی دو بول شاٹ کی لیکن جو تیسرا بول گیا وہ جارکر لیند پہ وہ کمال کر کے رکھ دیا وہ چلتے بنے مطلب کہ بھری بول تھی کہ ان کو سمجھ نہیں لگی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ شرما مطلب کہ ان کو وہ پاڑی نہیں پائے بول وہ جارکر گیا جسا شاہین افریدی بول کرتے ہیں مطلب کہ وہ اس طرح کا اور تھوڑا نظر آرہا تھا کہ اس طرح شاہین افریدی پہلے ور میں اوڑ کرتے ہیں تو اس طرح کی آج نظر آرہا تھا سی ٹرینڈ بول کی ذر سے بالنگ ہو پہلے ور میں شرما کو چلتا کہ تین بال نے کیلئے کوئی رنٹ سے کیا زیرو اور اس کے بعد اگلی ہی بال پہ ایک بال ڈاٹ ہوا پھر اس کے بعد اگلی بال پہ مطلب کہ پانچ فی آور کی پانچ فی بال پہ وہاں پر رہول تری پارٹی بھی چلتے بنے اور وہ بال بھی اچھا تھا وہ شارٹ سے نہیں لکھا لیکن جو اس مطلب کے وکٹ کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کریڈٹ دینا وہ کریڈٹ آپ جیسن ہولڈر کو دیں گے جس طرح کا انہوں نے کیچ پکلا سلپس میں بھائی صاحب بکڑی ہے وہ ہی ایک کھلانی جو پکڑ سکتے تھے اگر کوئی اور ہوتا تو چھوڑ دیتا بہت مشکل کیچ تھا تیز کیچ تھا لیکن پریشرولہ کیچ تھا اور وہ ایکٹیف سے اور گچ پکڑ لیا اور بہت مزہ کا کیچ پکڑا ہو رہے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں تو ہیری بروکریز پر آئے اور ان کے ساتھ میاں کا گرواز تھی ہیری بروک کے اوپر پرائز ٹیک ابھی پریشر ہو گا تیرہ کروڑ پچیس لاکھ میں سن رائزر سہزر آباد نے ان کو اپنے نام کی ہے تو جب اتنا بڑا پریش ٹیک ہو اور بھائی صاحب اگر وہ پر فارم نہ کرے تو وہ کھلالی کے پر پہلے ہیتنا پریشر ہو رہا ہے سیلینٹ میں چار میں انہوں نے سنچریز لگائی ہیں تو یہاں سے آپ اندازل گا سکنے کہ یہ کس مذہب کے لیول کے پلے ہیں اور کس طرح کا پی ایس ایل میں انہوں نے پرفارم کیا پچھلے سالی سال نہیں آئے تھے لیکن جو پچھلے سال پرفارم کیا اس کی بیس پر آئی پی ایل میں بھی آئی اور آئی پی ایل میں آج ان کا پہلا میچ تھا لیکن اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا شروعات میں جلدی وکٹس کر گئے لیکن انہوں نے ایکیس بال بھی صرف تیرہ رنس کی ہے مذہب کہ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خلاڑی کھیلے نہیں آئی سالا چیزر سے بلکل تھکی ہوئی بیٹنگ کی گئی ہے پورا اے تو زیڈ وہ چیز کرنے کے لیے لگائی نہیں کوئی مید نہیں جگی کی یہ سکور چیز ہوگا بلکل تھکی ہوئی بیٹنگ ہوئی ہے جو میں بھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو مذہب کہ اس کے بعد گلین فلیپس بھی چلتے بنے وہ سمجھ دیں انہوں نے بتیس میں بتیس بنائے وہ سبسٹیٹیوٹ ہوئے تھے صرف ایک چکا دو چوکل گئے ناٹ اٹھ رہے راشد نے میادل راشد نے بھی تیرہ میں اٹھارہ بنائے اس کے بعد وہ نیشر کوار نے بھی چھے رنس بنائے لیکن کوئی مزہ نہیں آیا میچ کا تو ایسا میچ دیکھنے کا مزہ تھا بھی یہ تھا کہ جب دوسری ٹیم بھی چیز کرنے کے لیے جائے بھلے جو مرزی جیتے ہیں لیکن میچ کا کمپٹیشن آجائی یہ تو پھر مزہ آتا ہے میچ دیکھ رہے بھی لیکن وہ پہلی انکس میں جاؤز تھا بوس بیٹلر کی پاری دیکھنے میں بہت مزہ آیا انکس دیکھنے میں ان کا بہت مزہ آیا اور اس کے بعد اگر بات کریں تو دوسری کلاڑی ہے اس کے بعد سنجو سیمسن آئے تو شمران ہیٹمیر نے لاس میں جو انکس سیلی تو کافی مزہ آیا ان کی بیٹنگ دیکھا لیکن دوسری بیٹنگ میں جب پہلے اور مہی دو وکر وٹرینڈ بورڈ نے چار سو چالیس ورڈ کا جٹکا دیا پہلے اور ابھی تو پھر اس کے بعد ان کی طرح سے کوئی بیٹنگ کی اس پر کوئی امید نہیں جگی کوئی نظر نہیں آیا کہ یہ میچ جیتنے کے لیے ہیں تو ہر یہ میچ نہیں پیار ختم ہوا 83 رنز کے بڑے مارجن سے جیتے ہیں یہ مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو راجستان کے رائلز تو 72 رنز کے مارجن سے جیتے ہیں کیونکہ انہوں نے 131 جو ہے وہ ٹوٹل سکور کیا ہے میں سمجھ جاتا ہے کہ بڑے مارجن سے جیتے ہیں یہاں سے آپ اندازل کہا سکتے ہیں یہ رن ریٹ پہ بھی کتنا فرق بڑھنے والا ہے سنریزر سہیدر آباد کو یہ بہت ہرٹ کیا ہوگا بڑی منذب کے لاؤسٹ ہوئی ہے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ بتا دیں کہ آپ کو اس میچ کا کونسا مومنٹ اچھا لگا تو ملتے ہیں نیکس بلاغ میں اللہ حافظ